نیونتم نریات مولی 1200 ڈالر پرتی ٹن سے گھٹا کر 950 ڈالر پرتی ٹن نیت کیے جانے کے بعد پرمک آیا تک دیشوں اور خاص کر سعودی عرب تک عراق میں بھارتی باسمتی چاول کی مانگ تیزی سے بڑھ گئی ہے۔ جس کے چلتے دسمبر 2022 کی تلنا میں دسمبر 2023 کے دوران باسمتی چاول کا نریات 17.8 پرتیشت کی وردھی کے ساتھ 5,48,392 ٹن پر پہنچ گیا۔ اس کے چلتے نریات آئے بھی اس عفدی سے بڑھ کر 69,335 کروڑ ڈالر یا 49.4 ایک عرب روپے پر پہنچی ہے۔ اس سے پہلے دسمبر 2022 کے دوران دیش سے 46.445 کروڑ ڈالر یا 38.9 ارب روپے مولے کے 4,65,485 ٹن باسمتی چاول کا نریات ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ورش 2023 کی سمپون عفدی جنوری دسمبر میں باسمتی چاول کا شپمنٹ تیزی سے بڑھ کر 49 لاکھ ٹن کی انچائی پر پہنچ گیا جو اب تک کا دوسرا سب سے بڑا سالانہ نریات آکڑا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فری آن بورڈ اوسط اکائی نریات آفر مولے اونچا رہنے سے باسمتی چاول کی کل نریات آمدنی بھی ورش 2022 کے 4.45 ارب ڈالر سے 21 پرتیشت بڑھ کر ورش 2023 میں 5.42 ارب ڈالر کے سروکالین سروچستر پر پہنچ گئی ہے۔ بھارتی مدرہ میں یہ نریات آئے 352.20 ارب روپے سے 20.6 پرتیشت بڑھ کر 447.80 ارب روپے پر پہنچ گیا ہے۔ بھارت سے پشچم ایشیا کے دیشوں میں باسمتی چاول کا سروادھک نریات ہوتا ہے۔ اس کے پرمک آیا تک دیشوں میں ایران، سعودی ارب، ایراک، بہرین، قویت، اومان، کتر ایوم سنیوکت ارب امیرات آدھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ ایوم یوروپ میں بھی باسمتی چاول کا نریات کیا جاتا ہے۔ ڈسمبر 2023 میں پشچم ایشیا کے دیشوں نے بھارت سے 4.43 لاکھ ٹن باسمتی چاول منگایا ہے۔ لال ساغر چھیتر میں ہوتی لٹیروں دوارہ ویعاوسائق جہازوں پر کیے جا رہے آکرمن کے کارن ڈسمبر 2023 میں بھارت سے اسرائیل، مصر، جوڈرن تثہ یوروپی دیشوں کو باسمتی چاول کا نریات آنشک روپ سے پربھاویت ہوا۔ ورش 2023 میں نریات کی ایک خاص وشیشتہ یہ رہی کہ ایران کو پیچھے چھوڑ کر سعودی عرب بھارتی باسمتی چاول کا سب سے بڑا خریدار بن گیا اور ایراک کو قریب 6.62 لاکھ ٹن باسمتی چاول کا نریات کیا گیا جبکہ ایران کو اس کا نریات 2022 کے 11.45 لاکھ ٹن سے 36 پرتیشت گھٹ کر 7.28 لاکھ ٹن کے آسپاس سمٹ گیا۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی موسیقی